اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیکن پر نصب دنیا بر سے ہمارے تمام محضر ناظرین کو ہماری میڈ نائٹ کرپٹو مارکٹ اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدین کائز اس سے پہلے کہ ہم مارکٹ کو کمپیر کریں یہاں پر صبح کی مارکٹ سے اور ہم اس کے ڈیفرنسز آپ سے شیئر کریں میں یہاں پہ آج میڈ نائٹ میں آپ سے ایف ٹیکس کے نیٹیو ٹوکن ایف ٹی ٹی کے بارے میں بات کرنے والا ہوں جسے لے کر کے مارکٹ میں ایک نئی خبریں سننے کو مل رہی ہیں تو دوستو اس کے اوپر ہم کمپلیٹ بات کریں گے اور وہ بہت ہی اہم پارٹ ہوگا آج ہماری اس ویڈیو کا کائز یہاں پر سرمایہ کریں کہ اگر ہم بات کریں تو اس میں جسٹ ون بلین ڈالر کی ٹریڈ دکھائی دی سارا دن اور بی ٹی سی اور ایتھری ایم نہ ہونے کے برابر ٹریڈ میں شامل رہے کہہ سکتے ہیں آپ کے جسٹ سکسٹی فور ڈالر اپ این ڈاون این ایتھری ایم کا میکسیمم ایٹ ٹو نائن ڈالر کی ٹریڈ رہی تو ہم آغاز کریں گے یہاں پر ان ٹوکن سے جن کے اندر ایک ٹریڈ ہمیں دیکھنے کو ملی جن کی سپورٹ ہے رزرسنس بھی میں نے آپ سے شیئر کر رکھی تھی اس کے درمیان ہم نے دیکھا کہ بی این بی کی جو ٹریڈ رہی وہ ٹو ایٹی نائن سے ٹو نائنٹی ٹو پوائنٹ سیمٹی رہی یعنی کہ تین ڈالر ٹری پوائنٹ سیمٹی کی ٹریڈ جنریٹ کی بی این بی نے سو گائز اب ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو ٹریڈ ہے وہ تھوڑی سی یہاں پر فیگ ہو رہی ہے تو فیگ ہونے کی وجہ سے ہم اس کی سپورٹ چینج کریں گے تو وہ جو میں ابھی اس کی سپورٹ بنتے دیکھ رہا ہوں لائر سے وہ دوستو ہوگی کمو بیش ٹو سیونٹی ایٹ اور اپر سے ٹو نائنٹی ایٹ یہاں پر ہم اسی کے درمیان بی این بھی کوئی اچھے طریقے سے یوٹلائز کر سکتے ہیں فردر ڈیٹیل میں دوستو ایکس آر پی اور کارڈینو یہاں پر اپنے آپ میں ریکاوری نہیں کر پائے لیکن یہ ڈوج کوائن نیوز میں رہنے کی وجہ سے یہاں پر اپنی پوزیشن ریکاور کر چکا ہے جو زیرو نائنٹی پہ جا چکا تھا اس وقت ہم اسے ٹینڈ قریب ٹوینڈی پہ دیکھ رہے ہیں تو ایک اچھی ٹویٹ دے گیا ہے اس سیچن میں تو دوستو اگر آپ اسے یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں ڈوج کوائن کو تو یہ زیرو نائن سکسٹی پہ ایک سوٹیبل ڈارگٹ ہو سکتا ہے لیکن انتہائی شورٹ ٹویٹ کے ساتھ میڈ نائٹ میں دوستو ہمارے پاس ہمیشہ ایک آپشن ہوتی ہے کہ اگر کچھ سگنل صبح کی مارکٹ میں سٹک رہنے کی وجہ سے اچھیو نہیں ہو پاتے تو میڈ نائٹ میں اکثر موقع ہمارے ہاتھ آ جاتا ہے تو یہاں پر پولیگان میکٹک گائز ابھی نائنٹی ون سکچی سکس پہ آ چکا ہے سارا دن یہ موو نہیں کیا تو یہ ابھی نائنٹی سنٹ کے لوگ پر ایک اچھی سپورٹ بنا رہا ہے جہاں سے اسے یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اب گائز کیونکہ مارکٹ کا جو کیپٹلائزیشن ہے وہ ایک جگہ پر سٹک ہے تو اسے ہم اگلور نہیں کر سکتے اسی لیے میں آپ کو یہاں پر آلویڈی ڈسکلیمر دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس ٹوکن میں بھی ٹریڈ لینی ہے اس کی دوسری بائنگ کا آپ کے ذہن میں آئیڈیا ہونا چاہیے سو گائز لائنٹی سی کو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں سیونٹی فور پوائنٹ ٹوئنٹی پہ چوہتر بیس کی یہ بائنگ آپ کو ایکزٹ دے گی سیونٹی سیونڈ ڈالر کا اس کے ساتھ دوستو جیسے کہ میں نے خدشہ زاہد کیا تھا کہ سولانہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ بہت چلد گینرز کی لسٹ میں ایکزٹ ہو جائے گا تو بل آخر قریب چوبیس دن گینر کی لسٹ میں رہنے کے بعد آج یہاں پر سولانہ نے وہ لسٹ چھوڑ دی اور چھوڑی بھی گیا چھوڑائی گئی ہے کیونکہ اس کا والیم اب یہاں پر کم ہو رہا ہے اب والیم کم ہونے کے بعد مجھے ایسے لگتا ہے کہ سولانہ کی سپورٹ انڈریزنس ڈیفینٹلی چینج ہوگی یعنی کہ ڈاؤٹفل نہیں ہے مجھے پورا یقین ہے تو یہ یوٹلائز اب ہوگا دوستو بارہ چالیس پہ ٹویلو فورٹی ٹو ٹویلو نائنٹی آج یہ جو میں نے آپ کو سپورٹ بتائی ہے دوستو ہو سکتا ہے کہ یہ صبح نہ آپ کے کام ہے لیکن نیکسٹ لیول میں ضرور آئے گی اور یہ بہت ہی اہم سپورٹ ہے جو میں نے آپ سے کیولس وقت شیئر کرتی ہے اچھا گائز یہاں پر سچویشن کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ یونی سویپ اور چین لنک آپ کو ایک بہت اچھی ٹریٹ دے سکتے ہیں یہاں پر چین لنک میں آپ قریب سیون فیفٹی تک کا میکسیمم ہائی لے سکتے ہیں اور اس کی سپورٹ ہے دوستو سیون پوائنٹ ٹوینٹی فائف کی اور یونی سویپ کی سپورٹ ہے دوستو سکس پوائنٹ سیرو فائف اور یہی اس کی سپورٹ اسے دوبارہ سے سکس ترٹی کا ہائی دلوا سکتی ہے اسی کے ساتھ دوستو میں آج آٹم میں اچانک پمپ دکھائی دیا دس اشاریہ ساٹھ کا لیکن یہ وہاں پر ریزسٹ نہیں کر سکا لہذا آپ کیا کریں گے آپ آٹم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں ٹین پوائنٹ سیرو فائف سے یا ٹین پوائنٹ ٹین سے سیدھے ٹین پوائنٹ فورٹی تک تو اس کے دوبارے سے یہ اچھا والیم رہے گا ٹریک ٹوکن رہے گا اور اگر ہم اب یہاں پر بات کریں ایک سامار کی قائز جسے ہم نے روک رکھا ہے لیکن پھر بھی ایس فور ڈسکشن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سامار میں پھر سے چار ڈالر کا اضافہ ہو چکا ہے بی سی ایچ کی دوستو ہماری آج بھی بائنگ تھی ون او نائن کی لیکن بی سی ایچ کو بہت ہی بورا یہاں پر بلوگ ہول لگا ہوا ہے تو ہم ابھی بھی سٹل ویٹ کریں گے اسے ون او نائن پر بائنگ کرنے کا چاہے جتنا مرزی انتظار کرنا پڑے یونکہ جو لیول ہوتا ہے دوستو بائنگ کا بالاہر اس نے وہی پہ آنا ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں دوستو قوانٹ ٹوکن کی یعنی کی یہ بھی یہاں پر ہمیں نہ کریش ہوتا دکھائی دیا نہ پاونک کرتا دکھائی دیا تو لہٰذا قوانٹ کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں اس مارکٹ میں ون ٹونٹی فور پہ یہ اس کی ایک اچھی سپورٹ ہوگی ون ٹونٹی فور کے بعد جو سپورٹ بنے گی وہ ایک سو گیارہ کی ہوگی سو گائز اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سی ایچ سیٹ یہاں پر پھر سے ایک مرتبہ سکسٹین پوائنٹ نائٹی ایٹ کا ہائی لگانے کے بعد سکسٹین پوائنٹ سیونٹی پہ دیکھنے کو مل رہا ہے وہ دوست جن کے پاس ایچ سیٹ موجود نہیں ہے اگر وہ بائے اسے کرنا چاہیں گے تو اس کا دوستو سپورٹ لیول آپ کی مارکٹ میں بنتا دکھائی دے رہا ہے پوائنٹ فیفٹین سکسٹی ٹرسٹ والٹ کے پرائز میں دوستو پھر سے ایک مرتبہ پمپ آیا ہے تو میں آپ کو اس کی سپورٹ اینڈر دستس ایڈوانس میں بتا دیتا ہوں آپ کو ایک چیٹ مل جائے گی جو دی ڈی 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 ڈ دورتیال رہی جس کا یوٹلائز کا جو پوائنٹ ہے وہ ہے سکسٹی ڈالر اور وہی اس کی سپورٹ ہے جو ہم نے اب تک ڈسکشن اس کی کی ہے اور اپٹس دوستو ہمیں ایک بہت عرصے کے بعد پانچ اشاریہ سولہ پہ دیکھنے قبل ہے گائز یہاں پر آپ سے میں ایک اہم نیوز شیئر کرنا چاہتا ہوں موقع کو یوز کرتے ہوئے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ آنے والے دنوں میں اپٹس جو ہے اے پی ٹی جو ٹوکن ہے وہ اپنی پوزیشن پر قرار رکھے گا اور اور مستحکم کر سکتا ہے آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ اے پی ٹی ابھی لسٹ ہوا ہی تھا تو مارکٹ ٹریش کر گئی اور اے پی ٹی کو جو ہے دوستو سولانہ کلر کے نام سے مارکٹ میں محاتب کیا جا رہا ہے اچھا وہ سولانہ جو کبھی ایتھیریم کلر کے نام سے محاتب ہوتا تھا آج وہ بیچارہ خود لٹکا ہوا ہے تو لہذا اے پی ٹی کی مجھے ایسے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں پوزیشن بہتر ہو سکتی ہے ڈیفینیٹلی اسی کے ساتھ دوستو ڈیش سٹیل آل فورٹی فائیو ایمین این وی آر کوئنگ ٹو ویٹ ہم اس کا ویٹ کریں گے بقاعدہ اور مجھے جو آپ سے اس کی میں نے سپورٹ شیئر کی تھی ترٹین ڈالر کی ہم اس کا انتظار رکھیں گے یہاں پر کنٹینیوزلی اور مارکٹ کے صبح کو دیکھتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں دوستو کے رونی سٹل ون پوائنٹ تھٹی فور پہ ہی ٹریڈ ہو رہا ہے جی ایم ایکس میں آج تین ڈالر کی کمی ہوئی اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ دوبالہ سے فورٹی ون ڈالر پہ آئے گا اگر مارکٹ یہاں پر زیادہ دیر سٹے کر گئی اچھا دوستو ذہن میں ایک بات رکھئے گا کہ یہ سٹیج جتنا بھٹا چلا جائے گا ایز یو نو اور ریڈی آپ بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ سیچرڈ سنڈے اکثر ایسا دکھائی دیتا ہے لیکن ایوری ڈی ایس نوٹ سنڈے کیونکہ جب ہم یہ یقین کر لیتے ہیں تو مارکٹ کچھ نیا کر جاتی ہے سو یہاں پر ہمیں ایکٹیو رہنا ہوگا سنڈے کے دن بھی مارکٹ کچھ بھی کر سکتی ہے اے آر بھی ایور کی بات کریں گے گائز اس کی پرائس میں آپ کو یہاں پر لائب دکھانا چاہتا ہوں اے آر نے لو لگایا دوستو آج نو ایشاریہ چھپیس کا ہم نے اس کی بائنگ آپ سے شیئر کی تھی نائن پوائنٹ ٹین تو لہٰذا ہم اسے ویٹنگ لسٹ میں رکھیں گے اور نائن پوائنٹ ٹین ایک بہت ضبط سپورٹ ہوگی اس کی ریسٹ آف مارکٹ کے لیے سو گائز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر کہ ای این ایس یوٹلائز ہو رہا ہے بہت ہی زبردست طریقے سے یہاں پر اور یہ چودہ اشاریہ سولہ پر آ چکا ہے جن دوستو نے اس میں تھرٹین پوائنٹ سیونٹی فائیو کی ٹریڈ لی ہے وہ یہاں پر ایک اچھے لیول میں کھیل رہے ہیں اب ہم بات کریں گے دوستو بی این ایکس کی آپ کو یاد ہوگا گا اس میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ ٹوکن اپنی ایک سمجھ رہے کے پہچان بنانے آیا ہے مارکٹ میں ہوا کیا ون سیونٹی سیونٹ سے سیدھا ہنڈر بھی آ گیا ہے اب مجھے ڈاؤٹ ہے کہ ہماری جو یہاں پر دوست ہیں ان کے پاس اس کی ون ٹونٹی فائیو کی بائنگ ہوگی ٹھیک ہے اب یہ بہت بڑے لوس میں ہے تو یہاں پر ابھی ہم اس کی فرسٹ بائنگ اگر ہمارے پاس ہے آئی خوب کہ آپ اس میں سے نکل چکے ہوں گے ٹھیک ہے کیونکہ صبح کی مارکٹ میں میں نے آپ کو اس کی سپورٹ اور سگنل نہیں پروائیڈ کیے تھے تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا اگر ہوگا تو آپ کمنٹ سیکچر میں لکھئے گا پھر میں آپ کو اس کی سیکنڈ بائنگ بھی بتاؤں گا فیلال یہ ٹوپ ہنڈر سے نکلنے لگا ہے وقتی طور کے لیے یہ بھی یاد رکھئے گا سو گائز اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی سی اور ایتھریم کے کینڈل چارڈ کی طرف پڑھیں میں آپ کو یہاں پر ایک اس مارکٹ کی مناسبت ہے کیونکہ بہت سے دوست ہیں جو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ سر ارننگ نہیں ہو پا رہی تو میں یہ کہوں گا دوستو کہ سپورٹ ٹریڈنگ میں کبھی کبھی ایسا ایسے دن آتے ہیں لیکن اگر آپ اس حساب سے ایرینہ وی ٹو کو یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک اچھی ٹریڈ دے سکتا ہے لیکن اس میں رسک بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ رسک ہے کیونکہ اگر آپ کی ٹریڈ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو آپ نے اگر وہاں پہ ہاف ڈالر بھی رگایا ہو تو وہ سپائل ہو جاتا ہے تو ہم بڑھتے ہیں ایرینہ وی ٹو کی طرف سو گائز موجودہ مارکٹ کے حالات دیکھتے ہوئے وہ دوست جو یہاں پر رسکی ٹریڈ کرنے کے عادی ہیں یعنی کہ موسٹلی جو فیوچر ٹریڈ کے عادی ہیں تو وہ یہاں پر ایرینہ وی ٹو کو یوٹلائز کر سکتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے میک ڈیٹ اونیل پیش کرنے لگا ہوں کہ 0.50 کی اگر آپ یہاں پر ٹریڈ لگاتے ہیں پس آپ کا اندازہ یہاں پر ٹھیک ہونا چاہیے کہ مارکٹ بولیش ہوگی یا بیریش اور آپ وہاں پر ٹریڈ لگائیں گے آپ میں نے کیا کیا ہے یہاں پر مارکٹ کو دیکھتے ہوئے کہ انیس ہزار نو سو پینسٹ سے مارکٹ اوپر جا سکتی ہے تو میں نے بولیش کیا وہاں پر ٹارگٹ سیٹ کر دیا ہے سو گائز یہاں پر انیس ہزار نو سو پینسٹ سے اگر مارکٹ اوپر رہتی ہے تو میں ایک 0.50 سے 1 ڈالر اینڈ کر سکتا ہوں اگر میں سکسیٹ فل ہوں گا میرے انیلسس ٹھیک ہوں گے تو وہ 1 ڈالر سیدھا میرے پورٹ فولیو میں آ جائے گا سو گائز جہاں پر مارکٹ کے حالات اتنے زیادہ ٹائٹ ہیں تو وہاں پر آپ ارینہ وی ٹو کو یوٹلائز کر کے ایک اچھی اینڈ کر سکتے ہیں لیکن ذین میں رکھئے گا یہ ایک ٹوٹی رسک کا فیکٹر ہے یہاں پر ٹریڈ کرنے سے پہلے آپ کو پوری طرح ایرینہ وی ٹو کو سمجھنا ہوگا جس کے اوپر میں پاسٹ میں ایک اچھی ویڈیوز بنا چکا ہوں سو گائز آپ نے یہاں پر دیکھا کہ میں نے 0.50 کی جو ٹریڈ لگائی تھی وہ سکسیس فول ہی ہے اور مجھے ان مینے ہیں نائنٹی سیٹ سو گائز ناؤو وی آرندہ چارٹو پی ٹی سی بٹکوائی نے آج صرف سکسٹی ڈالر کی جو ہے مومنٹ رکھی اور یہاں اس کی ٹریڈنگ ویڈ تھی جو ناؤنے کے برابر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سارے دن کی کینڈل انتہائی سمول یہاں پہ بیریش کینڈل ہیں اب چلتے ہیں فور اور کی کینڈل پہ دوستو ایک بات ذہن میں رکھے گا کہ جب مارکٹ یوں سٹک ہو جاتی ہے جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر ٹریڈ جو ہے وہ ایک پل کے لیے رک جاتی ہے ویسے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا لیکن ہمیں اب یہ دیکھنا پڑا ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹی فائی پرسنٹ کرپٹو یوزر کو پتا ہی نہیں ہے کہ ایف ٹی ایکس کتنا پورا ایمپیکٹ چھوڑ کے گیا ہے ٹھیک ہے تو گائز یہاں پہ ایف ٹی ایکس کی جو صورتحال رہی وہ ہم یہاں پہ فراموش نہیں کر سکتے کسی بھی صورت فراموش نہیں کر سکتے اچھا اسی کے ساتھ دوستو میں آپ کو ایف ٹی ایکس کی بھی پرائیس پریڈکشن شیئر کرنے والا ہوں یہاں پر تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بی ٹی سی کی مومنٹ کیا ہوگی گائز یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بی ٹی سی سکسٹین تھاؤزن نائن سکسٹی ٹو پہ کھڑا ہے اور اپنی جو اس کی سولہ آزار آٹھ سو پچھتر کی جو اس کی سپورٹ ہے وہ اسے برقرار رکھے ہوئے ہیں لیکن آپ کو میرے یہ بات نہیں نہیں لگے گی جو میں بتانے لگوں یہ بلکل پرانے ورڈ ہیں جو میں کہنے لگوں مسلسل اس لیول پہ کھڑے کھڑے دیفینٹلی مارکٹ کریش کو دعوت دیتی ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے دوستو کہ اگر صبح کی مارکٹ سے پہلے ان دا مورننگ سیشن یہاں پر اگر بی ٹی سی کی مارکٹ اس لیول سے آگے نہ جا پائی تو ہمیں سولہ آزار چار سو ساٹھ تک کا لو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن یہ ٹیمپراری ہوگا اور یہیں پہ آپ بی ٹی سی کو یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز بی ٹی سی ایک ایسا ٹوکن ہے کہ اگر اللہ نہ کرے آپ بی ٹی سی میں کل پھنس جاتے ہیں تو آپ کی ریکووری ہو جائے گی اب کن دنوں میں ان دنوں میں جدر ہم پرائز دیکھ رہے ہیں اگر اس کے پرائز فیلال ہوتے ایک ہائی لیول پہ تو پھر میں آپ کو یہ بات کبھی نہ کہتا مان لیں کہ پچاسہ ڈالر پہ ہوتے تو سو لہٰذا ابھی بی ٹی سی میرے نزدیک مفت ملنے کے برابر ہیں سو گائز ابھی بی ٹی سی کو یہاں پر ریکوور کرنے کے لیے جو لیول چاہیے ہوگا وہ گائز سیونٹین تھاؤزن وان فیفٹی سترہ ہزار ایک سو پچاس پہ اس کی ریزنس چاہیے دوستو نائنٹی منٹ کی پھر جا کر آپ کو آلٹ کوئن موو ہوتے دکھائی دیں گے اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہو سکتے سو گائز اسی کے ساتھ بڑھتے ہیں ایف ٹی ایکس کے پرائز پرڈکشن کی طرف دوستو یہاں پہ میں آپ کو ہنگامی طور پہ یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ مارکٹ میں ایک خبر ہے کہ ایف ٹی ٹی ٹوکن جو ہے وہ پانچ ڈالر کا ہائی لگا سکتا ہے خیر یہ تو دوب بننے کا مقام ہے کہ یہ خبر بھی بڑی عجیب ہے کہ پانچ ڈالر کا یہ ہائی لگا سکتا ہے خیر یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں لگا سکتا لیکن میں آپ کو اس کی وجہ بتا دیتا ہوں کہ ہوا کیا ہے ہوا یہ ہے دوستو کہ جو ایف ٹی ایکس کے اپنے آنڈرز ہیں یا سی ای او ہیں جو بھی انہوں نے عوضے سوالے ہیں اس کو بچانے کے لیے وہ اب امریکہ میں پیسہ کٹھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے بڑے بڑے بزنس مین کے گھر جا جا کرنا مطبقہ سے مراد ہے کہ ان کے بزنس پوائٹ بیو سے ان کو اپروچ کر رہے ہیں کہ بھئی ادھر آ کے پیسہ لگاؤ ہم اس کو دوبارہ اس کے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں تو ایک مرتبہ اس کا ٹوکن پمپ ہو گیا یا اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو گیا تو ہم ایک اچھا اعتماد گین کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے دوستو مجھے ایسا نہیں لگتا میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ اتنا بڑے لوز کے بعد یہ اپنا کھویا ہوا اعتماد واپس حانسل کر سکتے ہیں ہاں ایک چیز ہے کہ ایف ٹی ایکس والے بہت سمارٹ ہیں وہ اس کو بچانے کے لیے ہو سکتا ہے مطلب مجھے اتنا کوئی یقین نہیں ہے لیکن ون پرسنٹ بھی اگر یقین ہو تو وہ کوئی چھوٹا یقین نہیں ہوتا کہ جی یہ ایک مرتبہ دو مرتبہ پانچ ڈالر کا ہائی لگا دے اچانک ایک جس میں میں تو کہوں گا فیک پمپ وہ بہت بڑا فیک پمپ ہوگا اہم کوئی دو دن منٹ کا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اس کی کوئی مجھے تو ساکھ یہاں پر دکھائی نہیں دے رہی ایف ٹی ایکس کی ایون کے میں اسی میں آپ کے گھر بال بتاتا چلوں کہ جو جینسز ہے وہ بھی مارکٹ میں پیسے کٹھے کر رہی ہے اپنے پلیٹ فارم کو بچانے کے لیے تو یہ کچھ ریسنس ہیں جس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کیسا ہو سکتا ہے لیکن میں in my opinion میں اس سے اتفاق نہیں کرتا تو میں چاہتا تھا کہ میری آوڈینس کو ایک ایک پل کی ہر لیٹر سبر سے اگاہی ہو اب بڑھتے ہیں ایتھریم کی گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز یہاں پہ حرام کن بات ہے کہ ایتھریم نے جسٹ نائن اونلی نائن ڈالر کی اپنی جو ہے ٹریڈنگ برت رکھی جو کہ سیرو ہے میرے نزدیک سو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پیرش مارو بوزو جہاں پہ بڑھتی چلی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور اسی کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم بڑھتے ہیں آگے فور اور کی گینڈل چارٹ کی طرف تاکہ ہمیں یہ آئیڈیا ہو کہ بہائنڈ ڈا سکرین اب کیا ہو رہا ہے سو گائز بہائنڈ ڈا سکرین ایتھریم ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ مارکٹ اگر کریش کرتی ہے تو ایتھریم کریش کرے گا اسے یہ دیکھیں تیسری گینڈل بنتی ہے تو تری بلیک کرو بن جائیں گے بارہ سو ستا ستا سٹ کا مطلب آپ سمجھ دی ہیں دوستو دو لیول تھے ٹویل سیونٹی فائیو ٹویل سکسٹی فائیو تو یہ صرف دو ڈالر دور رہ گیا ہے دو ڈالر اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہوگا جو آپ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں گائز یہ بارہ سو پانچ تک کلو لگا سکتا ہے بارہ سو پانچ پہ سپورٹ نہ بنی تو گیرہ سو اسی الیون ایٹی تو ان دونوں پوائنٹ پہ آپ ایتھیریم کو یوٹلائز کر سکتے ہیں لیٹس پوز آپ جانتے ہیں کہ میں ہمیشہ تھری سٹیپ آف پائنگ کو پریفر کرتا ہوں تو فرسٹ ٹیپ ہو سکتا ہے ٹویلو فائیو یا ٹویلو فیفٹین فرس ٹیپ سیکنڈ ہوگا الیون ایٹی اور تھرڈ قوم یہاں پہ ابھی پینڈنگ رہنے دیں گے سو گائز ایتھیریم جو ہے صبح کی مارکٹ تک ٹویلو نائنٹی فائیو پر نہیں آ پاتا کیونکہ جو کہ اس کی سیف زون ہے تو پھر یہ صورتحال ہو سکتی ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی اور ٹویلو نائنٹی فائیو پہ ریزسٹنس ہوگی نائنٹی منٹ کی تو اس کے نیٹیو ٹوکن میں کوئی جان پڑتی دکھائی دے سکتی ہے تو میں آپ کو یہاں پر ٹائم بھی بتا دیتا ہوں کہ کون سا ٹائم ہوگا ٹائم ہوگا دوستو سبے کے ساڑھے چھے ساڑھے چھے بتب ایشین ٹائم آئی خوب دوستو آپ اسے فالو کریں گے اور یوٹلائز کریں گے ای این ایس کو ای این ایس کو یوٹلائز کرنے کے لیے ایک بہترین لیول ہے تھرٹین پوائنٹ ایٹی سے فورٹین پوائنٹ ٹین صبح تک دوستو اللہ حافظ